اب سوڈنٹس ہم اسی میتھر سے متعلق جو کہ ہم نے سیکھا جس کے تین ڈیفرنٹ نام ہم لوگ نے پڑھے ابنیشو میتھرڈ بائی فرس پرنسپل اور بائی ڈیفنیشن ٹیک ہو گیا تو بیٹا اس سے متعلق ہم پیپر پہ پوچھے جانے لیے ایمپورٹن اگزیمپل جو کیا کی بک میں شامل ہیں وہ پڑھتے ہیں ٹیک ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے ہمارے پاس بیٹا سب سے پہلی اگزیمپل بڑھے جو سب سے پہلی اگزیمپل ہے وہ یہاں پہ اس لیے کس میں پوچھتے ہیں کہ fx equal to c اس کا derivative فائل کرنے مل بیٹا دیکھیں کسی بھی constant function کا derivative کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو اس کو شوڈ کر سنگے دور میں بتاؤ تو فرم میں بتاؤں گے اس کو ایم سی گز میں کیسے ہم لوگ نے resolve کرنا ٹیک ہے تو سب سے پہلے بات مل بیٹا اگر یہ شوڈ کر سنگے دور پہ آتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے چیز کو ہم solve کریں گے by definition ٹھیک ہے میں نے بتاؤں تو جب ہم نے by definition مل بیٹا پڑا تو اس کے اندر ہم نے 5 steps بنائے تھے 1 step کیا تھا اس کو let کر دے تھے ہم y کے برابر تو میں نے بتاؤں اس کو let کر دیں گے اس کے برابر دیکھیں گے let اس کو let کر دیں گے y کے برابر ٹیک ہے میں نے بتاؤں دیکھیں جب اس کو y کے برابر let کر رہا ہوں تو یہ اس نے y is equal to fx تو جو fx ہی value ڈیس کی برابر آئے گے اچھا یہاں میں میرے بیٹا دیکھیں ہمارے پاس c کے ساتھ x موجود نہیں ہے تب ہی تو یہ constant function ہے لیکن اگر میں یہاں پہ لگتاؤں x کی power 0 تو understood ہے بیٹا کسی بھی جس کی power 0 وہ کس کے برابر ہے تو یہاں بھی میں اپنے پاس سے x note یعنی کہ x کی power 0 لگ سکتا ہوں کیونکہ وہ 1 کے برابر ہے اچھا میرے بیٹا دیکھیں جو second step ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنا تھا وہ کیا تھا y میں delta y اور x میں delta x add کرنا تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں third step ہم لوگوں نے کیا میرے بیٹا ہم لوگوں نے y تھا یہاں پہ اس کو یہاں پہ plus سے تو ادھر لے کر دیں یعنی کہ یہاں پہ جس ہم لوگوں نے کس کو چھوڑنا ہے اپنی left file پہ جس ہم لوگوں نے میرے بیٹا delta y کو چھوڑنا ہے میرے بٹا آپ کو میں بتایا تھا کہ جب ہم delta x سے divide کرنے لگیں تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھ لینا کہ possibility fiction ہوتی ہے تو وہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں لیکن میرے بیٹا یہاں پہ y key value replace کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس giver ہے جو کہ ہم نے functional plat کی تھی تو یہاں پہ replace کر دیتے ہیں میرے بٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو force check پڑا تھا اس میں ہم نے کیا کرنا تھا delta x سے divide کریں گے دونوں طرف اچھا یہاں پہ ایک لائن لیکھ دیتے ہیں خوبصورہ سی k divided by delta x to both sides میرے بٹا آخری شب ہمارے پاس کتا limit apply کرنا کیا apply کرنا limit اور تو دیکھیں گے applying limit to both sides اچھا میرے بٹا جب آپ limit apply کریں گے تو جو simplification اور ہوتے ہو بھی ہم نے کر دینے ہیں دونوں طرف limit لی لکھ دیں گے limit delta x purchase to zero جو ہمارا last step تھا اب میں نے بتا ابھی میں یہاں پہ limit apply کرنے لگا لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب دو چیزیں same over opposite sign کے ساتھ ہوں یعنی کہ ان کی magnitude same value same ہو لیکن جو ان کے sign ہیں دونوں طرف کٹ کے zero ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں لکھوں گا limit zero over delta x کسی بھی چیز کو آپ یعنی کہ کوئی بھی چیز seo جو کہ خود zero ہو جائے اور اس کو کسی بھی نمبر سے divide کریں تو وہ کیا ہوتا ہے zero تو میرے بٹا آپ خود بتائیں کہ zero پہ limit apply ہوتی ہے وہ تو constant function اور constant function پہ limit apply ہوتی ہے تو اسی کے لئے answer کیا گا یہاں پہ zero اس کو ہم نے کسی کے برابر پڑا ہے dy by dx تو میرے بیٹا یہاں پہ جو آپ پاس derivative آیا وہ کیا نکلا ہے اس کا definite میرے بیٹا کیا نکلا ہے zero اب آپ کے پاس پیپر میں جب mcqs پوچھا جائے تو اس میں آپ اس طرح function دے دیں اس طرح یا ٹک لگا دیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ f x بھی use کرتے تھے dy by dx بھی use کرتے تھے تمام چیزیں اس کے لئے use ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے میرے بیٹا تو اس کا derivative کیا ہوتا ہے constant function کا derivative کیا ہوتا ہے zero بھی کہتا کہ ہمارے پاس جو function ہے وہ x کے برابر آجے یعنی کہ ایک variable آجے variable کیسے کہتے ہیں جو change ہو سکتا ہے کونسے سے کہتے ہیں جو fix ہوتا ہے variable سے کہتے ہیں جو change ہو سکتا ہے تو بیٹا یہاں پہ derivative کیا ہوگا چونکہ یاد رکھیں کہ ہم جو function given ہو سکے لئے یعنی کہ differential بھی with respect to وہ ہی کرتے ہیں اب یہاں پہ چونکہ function x تو with respect to x ٹھیک ہو گیا کہ by definition solve it with respect to x ٹھیک ہو گیا تو بیٹا اس کو ہم گیا کریں گے اس کا derivative نکالنا تو بیٹا وہ ہی جب بھی ہمارے پاس just x اور اس کا with respect ہم نے x derivative نکالنا ہو تو وہ میرے پیٹا کیا ہوا کرتا ہے mc اس کے طور پر میرے پیٹا آپ ڈیک بھی لکھ سکتے ہیں اس کو آپ لوگوں کو یہ چیزیں practice کر کر کے یاد ہو جائیں گے لیکن اس سے ہم پروپ یہ تو کرتا ہے کہ یہ 1 کیسے ہوتا ہے تو بیٹا بائی definition یا بائی first principle یا بائی ابنیشو میں سکتے ہیں لیکن طریقہ ایک ہی ہے تو چونکہ میں نے پہلے لکھا تا بائی definition میں لکھتا ہوں by first principle کوئی کباہت نہیں ہے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن پیپر میں شرط لگا دے تو میرے بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے جو وہ what use کرے گا وہ ہی use کرنا ہے ٹھیک ہو گئے میرے بیٹا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس fx equal to x تو سب سے پہلے step کیا ہے میرے بیٹا کہ ہم نے جو functions کو کس کے برابر لیٹ کرنا y equal to fx اور اس کی value بھی اس کی برابر آ جائے گا ٹھیک ہے میرے بیٹا second step ہم لوگوں نے پڑا کہ جو ہمارے پاس y اس کے اندر ہم نے delta y اور جو x اس میں delta x سے ایڈ کرنا تو میرے بیٹا اس لانگا نہیں تھی کہ y میں delta y اور x میں delta x سے ایڈ کر دیا ٹیک ہو گئے میرے بیٹا پھر third step یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے میرے بیٹا جو third step یہاں پہ میرے بیٹا ہم لوگوں نے کیا کہ جو یہ y تھا یہاں پہ positive تھا چونکہ ہم نے یہاں پہ just delta y چھوڑنا تو یہ positive بھی لگے کی وجہ اگر negative ہو جائے گا پھر میرے بیٹا fourth step پہ جانے سے پہلے ہم نے اس کی کہا کہ اگر نہیں تھی simplification تو یہاں پہ y کے value ہم لوگ replace کر سکتے ہیں تو کرتے تھے میرے بیٹا ہم لوگوں نے کیا پڑا ہم لوگوں نے پڑا ہم لوگوں نے پڑا ہم لوگوں نے پڑا کہ delta x سے ڈیوائیڈ کرنا لیکن اس سے پہلے کوئی cutting وغیر ہوتی چیک کر لیں تو میرے بیٹا دیکھیں یہ جو آگے پاس delta x یعنی کہ جو simple x x سے cancel ڈیوائیڈ تو میرے بیٹا ہم لیں delta x to both sides کس سے ڈیوائیڈ کرنے سے delta x سے دونوں side کو ڈیوائیڈ کرنے تو میرے بیٹا کیا function بنے گا اگر پاس یہ دیکھیں اس طرح سے بنے گا delta y over delta x اور یہاں پہ just delta x تو یہ کٹ کے کیا آجے گا ڈیوائیڈ 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 اگر آپ gore سے دیکھیں اب پھر ایک constant number جیسے 0 پہ limit apply نہیں ہو سکتی تو 1 پہ limit apply ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ just کیا جائے گا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں b by by dx اور کیا لکھ سکتے ہیں اس کو f-x دونوں صورتوں میں آنسر کیا رہا x رہا اس کا مطلب میرے بیٹا چاہے ہم direct نکال لیں ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ